بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ایک زمانے میں ایک بہت امیر نوجوان تھا اور اس کے والد لال و جوہرات کی تجارت کیا کرتے تھے اپنے حلقہ دوست احباب میں اس کی بات چلتی تھی اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ انتہائی احسار و محبت سے پیش آتا تھا بدلے میں وہ بے مثال انداز میں اس کی عزت اور احترام کرتے تھے دن گزرتے گئے نوجوان کے والد کا انتقال ہو گیا اور خاندان بہت غریب ہو گیا چنانچہ نوجوان نے اپنی ہوشالی کے دنوں کے پرانے دوستوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا اسے پتا چلا کہ اس کا سب سے پیارا دوست جس کی وہ تقریم کرتا تھا جس کے ساتھ اسے بہت پیار تھا جو کبھی اس کی بات کو نہیں ٹالتا تھا بہت زیادہ امیر ہو چکا ہے اور بہت زیادہ محلات اور جہدات کا مالک بن چکا ہے چنانچہ وہ اس کے پاس اس امیت سے گیا تاکہ وہ اسے کسی نوکری پر رکھ لے یا پھر اس کے حالات بہتر کرنے کا کوئی راستہ تلاش کرنے میں اس کی مدد کرے جب وہ مالک کے دروازے پر پہنچا تو خدام عشام نے اس کا استقبال کیا اس نے ان سے گارک کے مالک سے اپنے تعلقات اور ان کے درمیان پرانی محبت کا ذکر کیا خدام گئے اور اپنے مالک کو ان کے جگری دوست کے آنے کی خبر سنائی وہ اٹھ کر پردے کے پیچھے سے ایک ایسے شخص کو دیکھتا ہے جس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور غربت و فقیری اس کے چہرے سے آیاں ہے لہٰذا اس نے ملنے سے انکار کر دیا امیر دوست کے خادم اسے بتاتے ہیں کہ ہمارا مالک کسی سے بھی نہیں ملتا پس وہ محل سے اس درد و عالم کے ساتھ نکلا کہ کیسے یہ رشتہ مخلص ماز میری غریبی کے سبب مر چکا ہے اور کیسے لوگوں کے دلوں سے اقدر اور مروت ختم ہو جاتی ہے مالک کے قریب اس نے دیکھا کہ تین لوگ آپس میں بیعث کر رہے ہیں جیسے وہ کسی چیز کے بارے میں استفسار کر رہے ہوں وہ ان سے پوچھتا ہے کہ وہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں وہ اس کے والد کا نام لے کر کہتے ہیں کہ وہ ابن فلان کو ڈھونڈ رہے ہیں اس نے ان سے کہا کہ وہ میرے والد ہیں اور وہ بہت عرصہ پہلے بہت ہو چکے ہیں جس پر وہ بہت افسردہ ہوئے وہ اس کے والد کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کے والد لال جوہر رات کے بہت بڑے تاجر تھے ہمارے پاس مرجان کے قیمتی ٹکڑے ہیں جو اس نے امانت کے طور پر ہمارے پاس چھوڑے تھے چنانچہ انہوں نے مرجان سے بڑا ہوا ایک بہت بڑا تھیلہ اس کے حوالے کیا اور جل دیئے اس نوجوان پر عیرت تاری ہو جاتی ہے اور اسے اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین نہیں آتا کہ وہ اسے کیسے سچ مان لے لیکن اب سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ ایسے اسے کہاں اور کس کو بیچے کیونکہ اس کے شہر میں تو کوئی بھی ایسا شخص نہیں تھا جو اس کی قیمت ادا کر سکے لہٰذا وہ کسی تاجر کی تلاش میں نکلا تھوڑی دیر کے بعد ایک بڑی عمر کی خاتون سے اس کی ملاقات ہو گئی جو شکل شباط سے نیک سیرت لگتی تھی اس خاتون نے اس سے پوچھا کہ بیٹا مجھے آپ کے شہر میں جہری کی تلاش ہے کہاں ملے گا نوجوان نے پوچھا کہ آپ کس قسم کے جہر خریدنا چاہتی ہیں خاتون نے جواب دیا مجھے خوبصورت پتروں کی تلاش ہے چاہے وہ کسی بھی قسم کے ہوں اور ان کی قیمت کوئی بھی ہو نوجوان نے پوچھا کیا آپ مرجان خریدنا چاہیں گی اس نے کہا میں بلکل خریدوں گی نوجوان نے مرجان کے کچھ ٹکڑے تہلے سے نکال کر اور خاتون کے حوالے کر دیئے خاتون نے جب قیمتی پتھر دیکھے تو حیران رہ گئی اور وہ ٹکڑے حرید لیے اور یہ کہتی ہوئی چلی گئی کہ وہ باقی والے ٹکڑے حریدنے کے لیے دوبارہ آئے گی یوں نوجوان کے حالات میں بہتری آنے لگی اور اس کی تجارت بحال ہونے لگی پھر اسے اپنے دوست کی یاد آئی جس نے برے حالات میں اس سے ملاقات کرنا گوارہ نہ کی تو اس نے ایک خط میں دو اشار لکھ کر بیجے جس کا ترجمہ یہ ہے میں ایسے دوستوں کی صحبت میں رہا جن میں وفا نہیں جو عیلوں اور بہانوں سے دوستی نباتے ہیں وہ میری امیری کے وقت مجھے عزت دیتے ہیں اور جب میں مفلس ہو گیا تو وہ جہلوں والا معاملہ کرتے ہیں جب اس کے دوست نے یہ اشار پڑے تو اس نے جواب میں تین اشار لکھ کر بیجے جن کا ترجمہ یہ ہے جہاں تک تین لوگوں کی بات ہے جو مالکے باہر ملے ہیں وہ کوئی حدثہ نہیں تھا بلکہ ایک چال تھی جس عورت نے تم سے مرجان حریدہ وہ میری ماں تھی اور تم میرے بائی ہو اور میری آخری امید بھی ہم نے آپ کو بخلو کنجوس کے سبب نہیں واپس کیا لیکن ہمیں خوف تھا کہ تم ہمارے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤ ہمارے سامنے شرمندہ